بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم CS610 کمپیوٹر نیٹ ورکس لازٹ ٹائم بھی کافی لوگوں نے اچھے ویوز دیئے تو 24 اس کی لازٹ ہے اس میں کچھ بریچ کی ورکنگ ہے اور کچھ کنورجنز ہیں تو ان کو ہم نے دیکھنا ہے تو میں آپ لوگوں کو آپ کے ساتھ ہی حل کر کے بتاؤں گا یہ اسائنمنٹ میں پچھلے دو سال سے بنا رہا ہوں تو آپ کے بک میں دی ہوئی ہے کوشش ہوتی ہے لیند سیگمنٹ سمجھ نہیں لیند سیگمنٹ میں کون کون سے ہیں تو بریچ کے اوپر جب آتا تو بریچ کو آپ نے پاپولائز کرنا ہوتا ہے بریچ کیسے پاپولائز ہوتا ہے تو آپ نے اس تیبل کو فیل کرنا ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے کس سیگمنٹ لسٹ میں 만나قل سینڈ ہوا ہے اس میں سینڈ ہوا ہے اس میں اس کو لکھ دیتے ہیں تو یہ جو ہے بریچ اس کے سیگمنٹ کی لیسٹ ہے اس کو آپ فرسٹ میں صرف ڈیش لگائیں گے اور اس کے بعد اے جو ہے وہ سیگمنٹ ون سے ہے تو ادھر ہم نے صرف سیگمنٹ ون میں اے لکھ دینا اے جو کہ ادھر لکھا ہوئے اے سینڈ ٹو بی بی کا کوئی دیکھ کرنی ہے بی سیگمنٹ ون پہ ہی ہے لیکن جس نے سینڈ کیا وہ ہی ادھر آئے گا باقی سب میں ہم نے ڈیش لگا دینی ہے اور یہ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ دیکھنا ہے کس نے سینڈ کیا جی نے تو جی کے سیگمنٹ سے ہے تو جی کو ہم نے دیکھنا ہے وہ لیند سیگمنٹ 3 سے ہے تو جی کا جا کے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ جی بی کا کوئی لنک نہیں ہے اور اس میں اے ہے اور پھر اس طرح ڈی سینڈ دے میسیج تو ڈی کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ ڈی کے سیگمنٹ کا ہے ڈی سیگمنٹ نمبر 2 کا ہے اس کا ملوہ دی میں میں جا کے لکھوں گا 2 اور اور جو باقی ہیں وہ ایز ایٹ آ جائیں گے اور سیم تو سیم بی سینڈ دے میسیج تو اس کا ملوہ ادھر ہم لیند سیگمنٹ اے اور بی اور باقی چیزیں ڈی اور جی ہوں گی اس ٹائم پہ ٹیبل جو بن رہا ہے اس کا کیس ٹیبل وہ یہ ہے آئی سینڈ ٹو ایف آئی سینڈ ٹو ایف کا مطلب تو آئی لیند سیگمنٹ 3 میں ہے اس لئے پہلے میں اے کاما بی اور پھر ڈی اور پھر اس کو جی اور پھر آئی تو اس طرح ہو جائے گا اے براڈکاستہ میسیج اے آورڈی لسٹ میں ہے تو اس کا اے سے اس براڈکاست کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو ہم جس ٹیبل پہ اے آورڈی پبلیش ہو چکا ہے تو اس لئے ہمیں اس میں کوئی چیئے نہیں کرنی ایچ براڈکاست سو ایچ سمچنگ نیو ایچ جو ہے وہ پہلے نہیں ہے ایچ لیند سیگمنٹ 3 کے اندر ہے تو اس لئے میں فرسٹ میں اے کاما بی اور پھر اس کا لیند سیگمنٹ 2 سے کوئی اور نیا میسیج جنریٹ نہیں ہوا جی آئی این ایچ تو یہ آپ کا فائنل آوٹپٹ بنتی ہے میرے خیال سے اس کو میں نے سیو کر دیا یہ میں نے پہلے بھی بنائی تھی لیکن میں جارہ تک میں آپ کو لائیو کر کے دکھاؤں کہ اس کا کس طرح آپ نے بنانا ہے تو سلوشن میں جب آپ نے آنا ہے تو سلوشن لیکھ کے نیچے یہ اس طرح بنا کر پیسٹ کر دیں تو تو اس ون ہے آپ نے سیم تو سیم میں پھر اس کو حل کروں آپ کے سامنے بیٹ سٹریم آپ نے اس میں آرڈ پیارٹی کو انڈرسینڈ کرنا آرڈ پیارٹی تو مجھے آپ نے بتانا ہے کہ تین کتنے ہیں اور زیرو کتنے ہیں تین تین کیا ہوتا ہے آرڈ لیکن ون کتنے ہیں ون جو ہیں وہ چار ہیں چار کیا ہوتا ہے ایون اس لئے میں اگر بیٹ پیارٹی میں ون ایڈ کر دوں گا تو یہ اب یہ ساری آرڈ کی آرڈ بیٹس کیا ہوگئیں آرڈ بیٹ پیارٹی تو آپ نے اس چیز کو انڈرسینڈ کرنا ہے کہ جو جو چیز آلڑی آرڈ ہے اس کو تو نہیں شیڑنا جو ایون ہے اس کو آپ نے اس کے ساتھ ایک وان لگا دیں اب ٹوٹل ون اس لائن میں کتنے ہوگئے ہیں پانچ تو پانچ کیا ہوتا ہے آرڈ تو میرا خیال ہے میں کنسپٹ کلیر کر جاؤں تو اس اس آئینمنٹ سے زیادہ بہتر کچھ نہیں ہے ون 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 یہ چار ون ہوگئے اور یہ پانچ ون ہوگیا اس کا مطلب پانچ ون ہے آرڈ ہے آلڑی ون لیکن زیرو دونوں جو ہیں وہ دو زیرو ہیں تو اس لئے میں یہاں پہ ایک زیرو لگاؤں گا تو یہ دو زیرو تو ایون ہوتا ہے نا ٹو 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 آ جاتا ہے ٹو ٹو ایون ہے تو تین زیرو ہوگئے تو اس کا مطلب آرڈ ہوگیا اسی طرح ہی ون ون کتنے ہیں جی تین ون ہے اس کا مطلب اس کے چھوٹی ہوگی ون پیٹی میں نہیں آئے گا زیرو زیرو چار زیرو ہیں تو پانچ ون لگائیں گے تو یہ بھی اب آرڈ ہو جائے گا اس طرح یہاں پہ دو زیرو ہیں وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ آرڈی تین چار پانچ پانچ ون ہے تو ون کو چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے جو ایون ہے ان کو آپ نے یوز کرنا تو یہ ہماری آرڈ ہوگی اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو تین زیرو چار پانچ پانچ زیرو ہیں آرڈ ہے ون اور ون دو ون ہیں اور اس لئے میں نے یہاں پہ ون ایڈ کر دیا کیوں؟ کیونکہ دو ون تھے وہ ایون بنتے ہیں دو ون یعنی ٹو ڈیجٹ آ رہا ہے کہ دو ہیں تیسرا ون لگائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا وہ بن جائے گا آرڈ تو یہ آپ کا آنسر ہے اس کو آپ نے نیچے سلوشن میں جا کے ٹیبل کو پیسٹ کر دینا اس کو کلر اگر شین کرنا تو ایجو ویس آپ کا آنسر کچھ یہ ہے 1001 تو اگر آپ نے سمجھ لیا تو پھر جیسے میں نے یہ نیچے ٹیبل میں پہلے سی بنا کے رکھا ہوا تھا اس کو میں نے چیک بھی کیا گوگل کے اوپر اور یعنی آن لین جا کے بھی کہ یہ پیٹی ویڈ is okay اور ناٹ تو اس کے پاس کنسیپٹ بھی پڑے ہیں آپ بھی اس کو ریکٹی فائی کر لی جائے گا اگر کو گلتی ہو تو پلیس مینشن کریں میں اس کومنٹ کو پین کر دوں گا یا وہ ویڈیو کو ہٹا دوں گا تھنکیو تھنکس فو وچنگ تو lawsuit یہ کنسیپٹ بھی تو تو کتا چنیں موسیقا موسیقا موسیقا